اس مزہ کا خیر صورتحال سے دوچار ہوا ہے اس کی وجہ ایک انوکھے لادلے بنے ہیں جنہیں سب جائشاہ کے نام سے جانتے ہیں جائشاہ انڈین کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری اور ساتھ ساتھ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر بھی ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا تعریف یہ ہے کہ وہ اس وقت انڈین سیاست میں ایک طاقتور سیاستدان سمجھے جانے والے امیت شاہ کے بیٹے ہیں وہ تاش تو نہیں ہوگا نا بھٹی صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جاتی ہوتی ہے پاکستان آنے میں مالا کہ ان کا وادہ تھا کہ آپ آ جائیں تو پہر ہم آ جائیں گے اس پر نہیں وہ بڑا کنڈیشنل وادہ تھا تب بھی اتنا کوئی بھروسہ نہیں تھا انڈیا کی پارٹسپیشن اسی صورت میں ہوگی جب نرندرہ موڈی حکومت ان کو اجازت دے گی گوہ ایک کا سگنل دے گی اس سے پہلے آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے نرندرہ موڈی کی حکومت ہے دس سال ہو گئے لیکن جو بائی لیٹرل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان میں تو پاکستان اور بھارت سامنے آ جاتے ہیں لیکن پاکستانی کرکے ٹیم بھارت میں ورٹ بھی کھیل کر آئی گودشتہ بھارت لیکن پاکستان بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی ہے بھارت کو جو ایک زوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرکٹ پر انویسٹ کرتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ بات مانی جاتی ہے مانی جاتی ہے میں مانتا ہوں کھلاڑی بھی اس کے آگے نہیں بولتے پوری دنیا کے آپ کو پاکستان سہو رہا تھا سوپہ اٹھ کے ہل گیا پاکستان کیونکہ یہ جو چیمپئن سٹافی والے ڈریم دیکھ رہتے ہیں ہم لوگ اب وہ مجھے تقریباً حکم ہوتے آ رہے ہیں ابھی آئی سی سی پریزنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس پریزنٹ کے الیکشن میں جائے شاہ کینڈیڈیٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی اسی پر ڈیل ہو جائے کہ پاکستان آئی سی سی کے پریزنٹ کے الیکشن کے لیے جائے شاہ کو موٹ دے دے اس کے عوض بھارت اپنی ٹیم کو پاکستان بھیج دے کیونکہ جائے شاہ کے والد عمیت شاہ آپ کو پتا ہے کہ بی جی پی میں نرندر مودی صاحب کے بہت قریب ہیں کوشش وہ یہ کریں گے کہ پہلے مرنے پر چیمپئن سٹافی کے میرچز پاکستان میں نہ آ کر کھینے اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ ترطیب دیا جائے اس مرتبہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہائی بریڈ موڈل پہ نہیں جائے گا جیسے ایشیا کپ میں ہائی بریڈ موڈل پہ چلے گیا کہ باہر سے لیتے میٹن اور بھارت یہ کوشش کرے گا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں انڈیا میڈیا کے بھارت یہ کوشش کرے گا کہ دوبائی میں بیٹن ہو جائے اگر دوہزار پچیس کی چیمپیونس ٹرافی میں انڈیا اپنی ٹیم نہیں بیٹا تو پھر پاکستان کو ونس فور آل نظر سانی تو کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا ٹیم آ جائے گی یہ پریشر بیڈ کر رہے ہیں بی جے پی کو اپنی سیاست بھی کرنی ہے لیکن شاید اس بار انڈیا کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ منع کریں کہ پاکستان آ جائے ٹی سی کو اس بار سے فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا پاکستان کیوں نہیں آرہا وہ ضرور فرق پڑنا چاہیے پاکستان میں ہو کہ ہندوستان نہیں آتا تو اگلا جب بھی کوئی چیز ہندوستان میں ہو پاکستان کی ٹیم کو بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم ہندوستان چلے جاتے ہیں جب ہندوستان ہمیں رد کرتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹی سی سی نے بولے ہمیں انڈیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں آپ بھدھ بات کرو اور انڈیا کے پاس جب گیا ہے تو انہوں کی گورنمنٹ نے اسی سی کے ساتھ بات کیا انہوں نے سب بات بہت کر کے بھلا کہ ہم سار پاکستان نہیں آرہے بارڈ میں گیا چیمپنز ٹافی ہم پاکستان نہیں آرہے انڈیا کے میچ اسی لیے لاہور میں رکھے جائیں کہ ایک تو دلی اور لاہور کی 35-40 منٹ کی فلائٹ ہے پھر جو لوگ انڈیا سے میچ دیکھنے کیلئے پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ وازہ بورڈر کروس کریں بائی روڈ پاکستان آ جائیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے تو میرے خلق میں ایک انٹیلیجن موو ہے پاکستان کرٹیٹ بورڈ کی چاہیں دوستوں تو دوستو چیمپنز ٹافی کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ایک نیا ڈراما شٹارٹ ہو گیا ہے کہ اگلے دو تین مہینے کے اندر ICC چیئرمن پت کا چناؤں ہونے والا ہے جس میں BCCI چیئرمن جیسا شٹرانگ کینڈیڈڈ مانے جا رہے ہیں جس کو لے کر ان پاکستانیوں کو اب یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ICC کے چیئرمن جیسا نہ بن جائیں نہیں تو ہمارے وہاں جو چیمپنز ٹافی کا ہوسٹنگ رائیڈ ملا ہویا ہے وہ پوری طریقے سے چھن جائے گا ان پاکستانیوں کو ابھی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ چاہے ICC پریسیڈنٹ چاہے ICC چیئرمن جیسا رہیں چاہے کوئی بھی رہے پاکستان میں بھارتی ٹیم جا کر ICC کا چیمپنز ٹافی کھلنے نہیں جائے گی پاکستان کے اینڈ میں ومنز ورلڈ کپ ہے پاکستان ٹیم میں وہاں جانا ہے اور ICC کے اگلے دو تین سال میں اٹھلیس دو ایورڈ 26 میں ٹی ورلڈ کپ بھی تو وہیں ہیں جیہاں وہیں پر ہے تو پاکستان کو بھی پھر نظرستانی کرنی چاہیے لیکن ایک چیز ہے کہ اب ICC کے پریسیڈنٹ کے انیکشن ہونے جس میں بھارت کے جائے شاہ امیدوار ہیں جو انسائیڈرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید PCB جو ہے وہ جائے شاہ کو ووٹ دے اور اس کے اواز انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنے کے لئے تیار ہو جا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار ICC نے بھی کافی انڈیا کو کننس کرنے کی کوشش کی اور PCB کا کافی اچھا اور محصر پلان ہے کہ بھارت کے سارے میچزز مہور میں رکھے وادہ سے انڈیلز جو ہے وہ سڑک کے راستے پاکستان آکر میچزز بھی دیکھ سکتے تو مجھے لگ رہا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے نیرندرہ موڈی کی حکومت ہے دس سال ہو گئے لیکن جو بائی لیٹرل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان میں تو پاکستان اور بھارت سامنے آ جاتے ہیں لیکن پاکستانی کرکے ٹیم بھارت میں وڑکب بھی کھیل کر آئی گودشتہ بھارت لیکن پاکستان بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی ہے تو آپ دیکھیں اس پر جس طرح کی اب ان کی حکومت اتنی پاورفل حکومت نہیں آئی ہے کہ میجوریٹی کے ساتھ وہ آئیں اور دفعہ پوزیشن راہل گالی کی جانب سے کافی پوزیشن بھی ہے تو اس صورتحال میں جائے شاہ بھی ابھی خاموش ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں فروری میں چیمپنن سروفی ہے شاید ایک آدھ مہینہ وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش پہ رہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گریگری بارکلے جو آئی سی سی کے چیئرمن ہے وہ جائے شاہ کے بڑا دائیاں بازو بنے ہوئے کیونکہ ان کو چیئرمن بنانے میں شسانگ بنوہر کی جگہ بھارت نے بڑا وائٹل لول پرے کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی پرائیس سیبوشن سیرمنی میں آپ کو گریگری بارکلے جو ہے وہ جائے شاہ کے ساتھ نظر آئے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائے شاہ کی ان سے ڈیفنیٹلی بات چیت ہو رہی ہوگی کوشش وہ یہی کریں گے کہ پہلے مرنے پر چیمپنز ٹوپی کے میٹس پاکستان میں نہ آ کر کھیلیں اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتے تو پھر اس صورت میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جائے اس مرتبہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہائی بریٹ موڈل پہ نہیں جائے گا جیسے ایشیا کپ میں ہائی بریٹ موڈل پہ چلے گئے کہ باہر کھیل لیتے ہیں میٹل اور اس بھارت یہ کوشش کرے گا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں انڈین میڈیا کے بھارت یہ کوشش کرے گا کہ دوبائی میں میٹل ہو جائے جو بھارت کے تیم میٹل ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایوینٹ ہمارا ہے بھارتی تیم کو یہاں آ کر کھیلنا چاہیے جب ہم وہاں جا کر مختلف شہروں میں کھیل سکتے ہیں تو بھارت کو یہاں آ کر کھیلنے میں چاہتا بات ہے انڈیا کے میچ اسی لیے لاہور میں رکھے گئے ہیں کہ ایک تو دلی اور لاہور کی 35-40 منٹ کی فلائٹ ہے پھر جو لوگ انڈیا سے میچ دیکھنے کیلئے پاکستان آنا چاہتے وہ واغا برڈر کروس کریں بائی روڈ پاکستان آ جائیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے تو میرے خلال میں ایک انٹیلیجن موو ہے پاکستان کرٹیٹ بورڈ کی کہ انڈیا کے سارے میچز لاہور میں رکھے گئے ہیں اب انڈیا کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اپنی ٹیم کو پاکستان نہ بھیجیں پھر پاکستان میں اگر انڈیا سیکیورٹی کی بات کرتا ہے تو اس وقت تو ہمارے وزیر داخلہ پی سی بی کے چیئرمن ہیں میرے خلال میں آپ سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشیو نہیں ہے جیسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا میں آئی سی سی چیمپین ٹروفی کو لے کر کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہے کہ آخر کار بھارت پاکستان میں کھلنے کیوں نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب ان پاکستانیوں میں ایک نیا ڈراما اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ آئی سی سی چیئرمن پت کا چناؤں ہونے والا ہے اگلے دو تین مہینوں کے اندر ہوگا جس میں بی سی سی آئی چیئرمن جیسا اسٹرونگ کینڈیڈٹ مانے جا رہے ہیں جس کو لے کر سبھی باتیں ہو رہی ہے کہ آئی سی سی کے نیا چیئرمن اب جیسا ہی بنیں گے لیکن ان پاکستانیوں کو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں آئی سی سی کا چیمپیونس ٹوفی جو دوہجر پچیس میں فروری میں ہونے والی ہے وہ کہیں رد نہ ہو جائے کہیں بی سی سی آئی چیئرمن جیسا اس کو کہیں باہر نہ سپ کر دیں نہیں تو ہمارا پوری طریقے سے چیمپیونس ٹوفی خطرے میں آ جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پاکستان میں مطلب سیچویشن ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی بھی دیس پاکستان میں جا کر آپ کو بتا دیں کہ یہ ختم تب ہوگی جب پاکستان سے چیمپیونس ٹوفی چھنٹا ہوا نظر آئے گا لیکن ان پاکستانیوں کو بھی بلی بات پتا ہے کہ بھارت پاکستان میں کھیلنے نہیں آئے گا لیکن یہ پھر بھی رونائی شٹارٹ کر دیا ہے کہ آخر کار بھارت کیوں نہیں آ رہا ہے آئی سی سی کا چیمپیونس ٹوفی مطلب پورا سیڈیول اس کو تیار کر کے آئی سی سی کو بھی بھیجوا دیا ہے اور آئی سی سی بھی اس کو ڈن کر دیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب تک بی سی سی آئی مطلب اپنے گورنمنٹ یعنی بھارتی گورنمنٹ سے پوچھے گی نہیں اور بھارتی گورنمنٹ جب تک اس کو لے کر اجازت نہیں دے گی تب تک بھارتی ٹیم پاکستان ٹریول نہیں کرے گی چاہے کوئی بھی ایوینٹ ہو چاہے آئی سی سی کتنا بھی بی سی سی آئی اپنی ٹیم پاکستان میں بھیجنے کے لیے لیکن جب تک ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر پرمیشن نہیں دے گی تب تک بھارتی ٹیم پاکستان چاہے کسی بھی دیش میں جس طرح کی سیچویشن ہو مطلب سیکیورٹی کا پرابلم ہوتی ہے اگر اس دیش میں پرابلم ہے تو بھارتی گورنمنٹ نہیں بھیجے گی اپنی ٹیم خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اینے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن بندے ماترم